لیکن پوری ڈیبیٹ کو ڈیریل کرنے میں مصرآ جی کا ہمیشہ بڑا وشیش یوگگان رہتا ہے تو اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں وقت تک پیمت پیجئے آپ بھارٹی جنتہ پارٹی کے بہت بڑے سمرتک ہیں یہ سب کو پٹا ہے اگوشت سمرتک ہیں تو اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں وقت تک پیمت پیجئے آپ بھائٹی جنتہ پارٹی کے بہت بڑے سمرتق ہیں سب کو پرتا ہے اگوز سمرتق ہیں امام دار پترکار اچھا دبیت کرنی ہے تو مستق بیٹھائیے نہیں نہیں آجا تو آپ کے پقشمی ڈیبیٹ ہے اور ہم نیجی نہ ہو کسی پر میں تین لوگ نہیں بیٹھا سکتے ایک پارٹی سے بیٹھانا ہے تو ہر پارٹی کے تین لوگ بیٹھائیے دیکھ کون ہے تین لوگ کہاں تین لوگ کون ہے شلپی جی شلپی جی شلپی جی شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے مشرا جی اچھا راحل لال جی کو بھی آپ نے بجے پی کا بنا دیا شلپی جی شلپی جی شلپی جی شلپی جی شلپی جیا جیسے جو پرشارد ہین نیتا ہوتے ہیں بینہ محنت کے کسی کی چاپنسی کر کے نیتا بن جاتے ہیں منتری منیسٹر ٹکٹ پا جاتے ہیں ان کی جو ان کا جو آخرن ہے اس کے اوپر میں کبھی وشواس نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے کبھی بھی اتھر چلے جائیں گے کبھی بھی اتھر چلے جائیں گے اس کے best example ہے آج یہ دیکھئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چناؤں میں جیتا کوئی اور پارٹی سرکار کسی اور پارٹی کی بن گئی تو پھر ایک کانون لائیا گیا اور چناؤں بھی پارٹیوں کی راجنیتک پارٹیوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہیں دیکھیں دیس کے لیے بھی یہ ایک معنی میں اچھا ہوتا ہے اٹل جی کی بھی سرکار تھی کتنی پارٹیاں تھی اور سونیا گاندی جی کے انترسل میں جو سرکار بنی تھی اس میں بھی کتنی پارٹیاں تھی تاکہ چناؤں دوبارہ نہ ہو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں ان کو راجنیتک مرد بھچی بولتا ہوں ایسے لوگوں کو پارٹیاں پہچانے یا نہ پہچانے لیکن جنتا کو جرور پہچالنے را چاہیے جو اپنی پارٹی کے نہیں ہوئے ہیں تو اپنی بیدان سبھا سیٹ کے اپنے سیٹ کے اپنی بیدان سبھا کے جنتا کے کیا ہوگے وہ کیونکہ اپنے پریوار کا بھرڑ پوسر کرنے کے لیے انچھا پورتی کرنے کے لیے اپنے راجنیتک سوارس کی پورتی کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں دوسرا سب سے اپنے پارٹی کیوں یا کسی کی بھی ہو پارٹیوں کی بھی اس میں گلپی ہوتی ہے پارٹیاں خود بلاتی ہیں چناؤں گیتنے کے لیے کسی نے ڈونیشن دیا کچھ دیا کوئی بڑا چہرہ آ رہا رہا ہے تو ترنت سواغت کر لیں گی اور جو ساتھ 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 سال جو گیتے ہوئے ہیں جن کی کئی پیڑیاں نکل گئی ہیں ان سے یہ آیاتیت جو ہے آیاتیت کیا بلکہ آپ ان کو بولیے بھگوڑے ٹائپ کے اپنی پارٹی سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے راجگتی ان کو دے دیا جاتا ہے ایک بڑی ایمپورٹن چیز آپ نے بتائی تھی بھدوہی کی گھٹنا جو تیواری جی ہے چونکہ میں بھدوہی جیلے کا ہی ہوں تو مجھے گھٹنا کے بارے میں لوگوں سے ابھی بات ہو ہی رہی تھی اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں میرا کوئی کلیم نہیں ہے اگر کوئی کلیم نہیں ہے صحیح ہے کیا ہے غلط ہے ان کے اوپر راجگنر تیواری کے اوپر پہلے بھی میڈیا میں آروق لگ چکے ہیں اس کے اور ان کے پریوار کے اوپر آپ خنگالیے گا اور وہ گندے آروق ہیں رہی بات جن نیتاؤں سے جراسی چھوک نہیں ہوتی ہے ان کے آفیس سے پتا نہیں کیسے لیٹر ہیڈ گیا ہو جاتا ہے اتنی بڑی چیز اس میں پولیس پرشاہسن سے ریکیسٹ کروں گا کیونکہ کسی کے لیٹر ہیڈ کو فرجی طریقے سے وہ بھی بی جی پی جیسے پارٹی کے لیٹر ہیڈ کو فرجی طریقے سے کر کے جو ان کا آروق ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی جانس ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو دیفلیٹلی وہاں پہ اگر انہوں نے دیا ہے تو ان کے خلاف یہ چیز ہونی چاہیے اگر تیواری جی نے خود یہ چیز کیا ہے کہ پہلے انہوں نے جو ہے بلکل بلکل میشرا جی یہ اگر جو پوئنٹ آپ نے کیا ہے اس پر ہمارا بھی ویشلیشن یہی تھا کیونکہ ہوا یہ کہ آیا رام گیا رام جیسے ہی پرورتی چل پڑی لیکن جیسے ہی سوامی پرساد مورے کے خلاف گرفتاری وارانت والی یہ خبر چل پڑی تو جو جانے والے لوگ تھے وہ تھوڑے سے سجاگ ہو گئے کہ نہیں بھئیہ کچھ ہمارے بھی خلاف تو نہیں نکل آئے گا تو کیا اس طرح کا پرکران تھا پہلے تو دے دیا اور جب خبر آ گئی تو پھر ایک افواہ اڑا دیا آپ نے جی بلکل کیونکہ ایسے کئی ویدائک ایک جو شاکی صاحب ہے ان کی بیٹی نے ٹوٹر پر ایک ویڈیو وائرل کر دیا کہ میرے پیتا جی کو گائب کر دیا گیا ہے اور پھر حالا کہ شاکی صاحب خود سامنے آئے انہوں نے کہا کہ نہیں میری تو میں سماجوادی پارٹی میں جانے کا اچھک ہوں تو یہ ہم یہ تو جو مشہ جی کی بات اور رہولال جی نے جو کچھ کہا وہ بہت صحیح بات ہے اور اس میں میں ٹپڑی اپنی یہ جو نہ چاہوں گی کہ بہتارک راجمیتی تو آپ جنہیں چونہ لوگ کر رہے ہیں کر ہی کہاں رہے ہیں یہ تو سواس کی راجمیتی ہے آپ پاس سال رہے اور ایسے صرف اکیلے موریا جی نہیں ہیں ایسے بہت سارے نیتہ ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور ہر پارٹی میں ان کے ٹکٹ کٹ رہے ہیں تو پارٹی جنتہ پارٹی میں نہیں کٹ رہے ہیں سماجوادی پارٹی میں بھی کٹ رہے ہیں تو وہ یہاں سے وہاں وہ نیتہ جو اب ٹکٹ کی دور میں لگے ہوئے ہیں اور اس ٹکٹ کو یہ اس پارٹی چھوڑ اس پارٹی میں جا رہے ہیں تو مشہ طور پر اچھے لوگ تنطر اور سست لوگ تنطر کے لیے ہر جنتہ کے ہر ایک ناغرک کو ہر گھٹر کو یہ بالکل سوچنا چاہیے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ کم سے کم اپر پردیش کی جنتہ جاتیے اور دھارمک روپ سے اتنی زیادہ پوروازرہ سے گرسٹ ہے کہ ہمارے آپ کے کچھ بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کو اپنا نیتہ چاہیے ہوتا ہے اپنا نیتہ مطلب اپنی جاتی کا نیتہ ان کو مجھوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اسی لئے یہاں لہر چلتی ہے نہیں نہیں شلپی جی میں اس بات سے آپ کے اس لئے اتنی پھاک میں نہیں رکھوں گا اس بار کیونکہ دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں آپ نے دیکھے دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں دیکھے اس وقت میں کون سا جاتی بات وہاں ہاں بھی تھا کہا گیا کہ جاتی بات کے بندھنوں کو توڑ کے اپنے نیتہوں کو چناؤں ہیں جو لہر چلتی ہے وہ اسی طریقے کی لہر چلتی ہے پہلا چناؤں نہیں ہوگا جو 85 پہ لڑا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی بسپانے بھی جاتی کا تعدہار پہ چناؤں لڑے ہیں اور بھار کی زندہ پارٹی نے سترہ کے چناؤں تو پورے پورے پچھے جاتی کے اوپر آدھارت کر کے لڑے تھے تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑے گئے کیسے نہیں لڑے گئے نہیں میں نتیجوں کی بات کر رہا ہوں میں نتیجوں کی بات کر رہا ہوں جاتی پر یہ آدھارت ہوتے ہیں اس طرق دیش میں اور سپڑا ساپ بھی اسی پر ہوتا ہے لہر بھی اسی سے کریئٹ کی جاتی ہے تو وہ لہر تو بنا دی گئی ہے بہت اچھے سے وہ لہر بن گئی ہے اور بڑی مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں ایک کے مشرا جی کچھ کہہ رہے ہیں بولی مشرا جی پھر میں ایک آرتی کے کے پاس ہوں سپی مہن سے سبینہ نیویدہ میں اپنی ہی پارٹی کی سناف بول رہی ہے پہلا اس چیٹمنٹ ان کا کہ اترک دیش کی جنتہ یا دیش کی جنتہ تمام طریقے کے پوروہ گرہ سے گرسیت رہتی ہے جنتہ میں اتنی بیوکوف نہیں ہے آپ کی پارٹی سوستی ہوگی کہ جنتہ جناردن بیوکوف ہے دوسری چیز یہ بول رہی ہے کہ جاتی اور دھرم پہ ہی چناؤ ہوتا ہے یہی آئیڈیو لوجی ہے یہ آپ کی پارٹی کی آئیڈیو لوجی ہے جو ایک جاتی ویشیز کو لے کر کے دھرم ویشیز کو لے کر کے ایجنڈا بناتی رہی ہے بہت ساری ایسی بھی پارٹیاں ہیں جو جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کے دیش کی بات کرتے ہیں تو اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں بھارٹی کے بہت بڑے سمرتک ہیں یہ سب کو پٹا ہے اگوشش سمرتک ہیں تو اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں اپنی بھارٹی کے خلاف نہیں بھارٹی کے بہت بڑے سمرتک ہیں یہ سب کو پٹا ہے اگوشش سمرتک ہیں موسیقی 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 شائنٹ ہو جائیں شائنٹ ہو جائے center 剪 lemon مل Skilpigi سوانیے 忘 Sony شائنٹ właگانی سے کچھ ہے ہم نے دیکھاتے ہیں چیسے handker جو اکھیلش جی کا ویڈیو ڈام ہو رہا ہے چی نہیں اچھی بات ہے وہ لیکن کسی اینکر کا کسی پترکار کا نام کسی چانل پر نہ لے ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی جو ہے وہ دیش جانتا ہے دیش دیکھ رہا ہے کون کس کا ہے لیکن آپ کہہ رہے کہ ہم تین تین ایک پارٹی کے لوگ لے کے بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نام ریکمینڈ کر دیجے ہم جس پترکار کو آپ بولیں گے اسی کو بٹھائیں گے آپ نام ریکمینڈ کر دیجے کس کو بٹھانا ہے چانل پر نہیں نہیں آپ نام ریکمینڈ کر دیجے شلپی جی نہیں نہیں آپ نام دے دیجے آپ نام دے دیجے آپ پترکار کا نام دے دیجے جو آپ کے سمرتن میں ان کو بٹھا لیں گے نہیں نہیں شلپی جی ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے آپ لیبل لگا دے کسی پر انہوں نے کوئی آپ کے پارٹی کے خلاف بات نہیں کی اچھا راحل لال جی کو بھی آپ نے بیجے پی کا بنا دیا راحل لال جی کو بھی آپ نے بیجے پی کا بنا دیا راحل لال جی کو آپ نے بیجے پی کا پروکتہ بنا دیا نہیں کہ آپ کا بات کا سمرتہ کیسے جھوڑ رہا ہے نہیں نہیں آپ سیٹی پیٹ نہیں سکتی ہے شلپی جی شلپی جی آپ سیم سیم رکھے تھوڑا سیم رکھے سنجا جی کچھ بولیے پھر میں ایک بریک لے لوں پھر بریک لے لوں سنجا جی بولیے کچھ شلپی جی شلپی جی شلپی جی آج آتے ہی ایک دم آپ بوکھلا گئی اتنا کیوں گصہ ہو رہی ہے ہم آپ آپ کے پکشمی ڈیبیٹ کر رہے ہیں آج آج آپ کے پکشمی ڈیبیٹ ہے اور آپ ایک دم گصہ ہو جا رہی ہے آج آپ کے پکشمی ڈیبیٹ ہے آج کے پکشمی ڈیبیٹ ہے آپ کے سب نیتہ آپ کے طرف آئے رہو لال جی کہہ رہے ہیں کہ سپا کی ہوا چل رہی ہے اس لئے نیتہ آ رہے ہیں اور آپ نے رہو لال جی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا لیبل چسپا کر دیا جبکہ وہ آپ کے پکشمی بات کر رہے تھے یہ تو غلط بات ہے شلپی جی جواب جواب دینا دیکھیں یہ ماندار نہیں ہے یہ ماندار نہیں ہے یہ جواب دے گا یہ ماندار پترکار جواب دے گا کسی اینی کا پترکار ہے نہیں بلکل یہ رہو لال جی نے تو آپ کے پکشمی بات کی کہ سپا کی ہوا چل رہی ہے ان کے آپ نے نہیں آپ نے کہا تین پترکار بٹھائے تین لوگ پیٹے پیسے کون ہے رہو لال جی بات کریں یہ سپا کی ہوا چل رہی ہے یہ ماندار پترکار یہ بیٹھے ہیں کسی اینی کا پترکار جواب دے گا ماندار پترکار آچھا ایک ایک بولے سنجھائی جی شلپی جی میں تمام مہمانوں سے محفی چاہوں گا تمام مہمانوں سے محفی چاہوں گا مشرا جی کے پاس جاؤں گا مشرا جی دیکھ ورشت پترکار کے ناتے یہ میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے ویسے شلپی جی نے تو کہی دیا کہ آپ بھارتی جنتہ پاٹی پاکش میں بات کرتے ہیں ویسے شلپی جی نے تو کہی دیا کہ آپ بھارتی جنتہ پاٹی پاکش میں بات کرتے ہیں لیکن ایک سوطاندھ پترکار کے ناتے یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ کیا واقعی میں جو آروپ سوامی پرساد موری جی لگا کر جا رہے دھر سے گودھر ان آروپوں میں کتنا دم ہے آکڑوں کے آدھار پر میں سمجھنا چاہوں گا کیا کہ واقعی میں اتر پردیش کی یوگی آدھتینات سرکار نے دلیت بنچیتوں کے ساتھ شوشیتوں کے ساتھ نیائے نہیں کیا ہے اور اس کا چناؤں میں اثر دیکھنے کو ملے گا اگر موریہ صاحب کسی اور دل میں جاتے ہیں جیسے شلپی جن کہا کہ نہیں سپا میں نہیں آ رہے نیا دل اگر اپنا بناتے ہیں تو کتنی سفلتہ انہیں مل پائے گی کیونکہ اتیاس میں ادھارن ہمارے سامنے ہے امہ بھارتی بھی ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض ہو کے چلی گئی تھی اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ریچناو سے پہلی اپنی پارٹی بنائی تھی بھارتی جنتشکتی پارٹی لیکن کتنی سفلتہ مل پائی وہ بھی بڑی نیتہ تھی پیچھڑوں کی ایک بڑی نیتہ تھی لیکن کیا مل پائے تو اتیاس کئی ہے ہمار پاس تو کیا اس بار دیکھ پاتے ہیں اگر سوامی پرساد جی اپنی پارٹی بناتے ہیں کسی دل میں جاتے ہیں کتنا نفع نقصان ہو پائے گا کی پیڑتوں کی ہونے والی ہے اور اس پیسلی جس نیتا کا آپ کے نام لیا میں نام نہیں لوں گا آپ مجھے یہ بتائیے یہ ہمیشہ سے بولتے ہیں بات دلیتوں کی پیڈیتوں کی شپور دیجئے جو سوامی پساہد موریا بول رہا ہے یہ تو بولتے ہیں وکاس بھی نہیں ہوا ارے کوئی انڈھا ہی ہوگا جس تو یو پی میں وکاس نہیں دکھ رہا ہے سونا لیند کی آئی وے بن گئی دلی میں ہم یہی سے رہتے ہیں کہ دو دو گھنٹے کا جام لہتا تھا میرے گاؤں میں جہاں سڑٹے نہیں ہوتی تھی ایک پیگر لیند کی زراب ہوتی تھی وہاں اور لیند کی ہائی وے بن گئی ہے تو اس کی کل باتوں پر بسواش کریں آپ مجھے بتائیے ان کے جنے دعوے ہیں کون سے باپ کی پان سال انہوں نے نہیں بولا ان کو پان سال تک نہیں لگا سلطوں کون بھی زلیت کی ریلی نے ایک ہے کون سے زلیت کے گھر میں ایک ہے کون سے پچھڑے اور گریب لوگوں کے گھر میں ایک ہے اور اگر یہ بات کر رہے ہیں راجنیتی گھوٹیاں پھٹ کر رہے ہیں تو جو سب سے بڑے دلیت اور پچھڑے ہیں ان کے بیٹی بیٹا دماغ ہیں یہ انہی کا اتدار کر رہے ہیں انہی کے کمیان کرنے کی بات کر رہے ہیں بات بہت سمپل ہے دوسری سب سے ایمپورٹنٹی جو لوگ میڈیا کا بائیکارٹ کر رہے تھے وہ آج گریڑا رہے ہیں کہ پلیز میڈیا ہمیں رکھائیے ہمیں اس پیس دیجئے دوسری سب سے ایمپورٹنٹی جو میں بولوں گا ایسے دل بدلوں کو اگر کسی پارٹی سے چناؤں لڑتا ہے چناؤں کے این پہنے یا سال بھر چھو مہینے سے بھیتر وہ اپنا دل بدلتا ہے تو اس کو پان سال کے لیے الیکشن کمیشن کے دوارہ ڈیبار کیا جانا جائے کیونکہ چناؤں جنتا کے پیسے سے ہوتا ہے نیتاؤں کے چندے سے نہیں ہوتا ہے جنتا کے پیسے کی فرماتی ہے جتنے لوگ بھی دل بدل کر رہے ہیں ان کو آگا بھی پان سال کے لیے ڈیبار کر دیا جائے تب جا کے یہ دل بدل کانور اسلی روز میں پرباویس ہو پائے گا یہ پوائنٹ کی بات کہ یہ چناؤں آیوک کو اس پر سنگیان لینا چاہیے ویسے تو راجنیتک دل کو ہی پہل کرنی چاہیے میں راہول جی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ ضرور جواب دیجئے گا میں شلپی سے میں شلپی سے جی 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 راہول پارٹی اس میں ان کے پاس تو پورا پاکا ہے پتہنڈ بہنگا تو ہے میں سواگت کروں گا کہ اگر دل بدل سے سبندیس کوئی بھی کڑے پرادوان لائے جائے اس کا لوگتند سواگت ہونا چاہیے کیونکہ دل بدل ہمارے لوگتند کو ایک طرح سے کھوکلا کھا گا اس کا بھی سواگت کروں گا چلی چلی راہول مجھے جواب دینے جی جی مشرہ جی بول دیجئے آپہ ہمارے ساپسیラ ہو لاہدی جی میں جانتا ہوں یہ اپنے آپ کو ایک 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 پر گرو Championships موسیقی 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 موسیقی